اسلام علیکم ویڈیو کے اندر سب ہی کو ویڈیو بہت زیادہ انٹرسنگ ہونے والا ہے کیونکہ نیسینہ میپ کے اوپر آ چکی ہے اور اپنے جو پوائنٹ ہے آپ لوگوں کو پاتھا ہے یہ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کرنی دیکھی تو جا کے دیکھو دس ہزار پلس پوائنٹ ہے اور ابھی کے ٹائم ریجن میں دوستوں کے آس پاس ہیں یہاں پہ ایک بندہ دل کے اوپر دیوائے دی رہا تھا اس کا کل پہ لے لیا ہے پوٹی ٹو بندے یہاں پہ آلائے ہیں اور دلوالے سکارڈ کے بندے کو جس کو مارا ہے وہ پتہ نہیں کیا کر رہا تھا بھئی بچ کچھ کر تو رہا تھا اور اس چکر میں بھائی اس نے دیکھا ہی نہیں اوپر سے لینڈ ہو گیا ہے اس کے سر کے اوپر اور اس کو مار دیا اترتے ساتھ ہم لوگ مار گیا تھا دریم میٹ نے کر رہا تھا بھائی بھائی کیونکہ نیٹ کیا بھائی یہاں پہ تھوڑا سی ایشن چر رہا ہے ابھی کے ٹائم برنا بھائی ابھی بہت زیادہ کل ابھی کے ٹائم بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ اتنا زیادہ ہارڈ لو بھی نہیں آیا یہ بات الگ ہے کہ ایک یا دو سکارڈ گرانڈ ماسو کیا ہے بٹ اس کے بعد جو ماسو رہے ایرورک کے پلیئر ہیں ان کو تو ہم لوگ آسانی سے مار سکتے ہیں کیونکہ اپنے پاس جو گن کی سکین ہے وہ لیول چار سے پلس کیے ہی وہ کی بندوں کو مارنے میں تھوڑا سا آسانی ہو جاتی ہے ایک بندہ یہاں پہ اس کی سونے چارج ہے ایک اور بندہ بھی ہے یہاں پہ ایم پی فائپ تین چپ ہے تو تھوڑا سا بھائی ہارڈ رہے گا سامنے والے پلیئرز کو مارنے میں ہم بھی ہمارا تو نہیں رہنا ہمارا تو سیمپل بندہ ہے کہ آرام سے ایم پی فائپ تین چپ ہے اگر ہیڈ شو نیل بھی لگتا تو بڑی سکین مار بھائی آرام سے بندہ جو ہے ناک ایڈ فنیش اس کے ساتھ ہم لوگوں نے تین کل کر لی ہے 35 بندے یہاں پہ اوپر کے ساتھ دے سکتے ہو اور ابھی تو بھائی شروعات ہے ابھی کوئی بھی ایک بندہ اگر یہاں دو مرتے ہیں باقی ٹیم اٹ ان کو ریوائیب کرا دیں گے سب سے پہلے یہاں پہ دو بندے سکینر کے اندر شو ہو رہے ہیں سب سے پہلے ان کو مارتے ہیں ایم پی فائپ تین چپ کا اپنام آئے گی یہ ابھی کی ٹائم آرام پہ آئے گا ہے جن کی یہاں پہ بہت یادہ ہوتے ہیں میک سیون یار یہ میک سیون بہت بیکار کرنا ہے اگر آپ لوگوں کی پاس چار سے کم کا ویسٹ ہے تو میک سیون یقین کریں آپ کی بہت زیادہ اچپی لیتی ہے لیکن اگر آپ کی پاس چار سے کا ویسٹ ہے تین یہ چار سے اوپر کا تو بھائی آپ کو بھائی ڈیمیج بہت کم پڑتا ہے بھائی اٹ اٹ یہاں پہ اچھے ہیں اور ٹیم اٹس کے نیٹ بھی اس طریقے سے چل رہا ہے جس ریکیڑ ہے ہمارا اکر چل رہا ہے تو علی بھائی نے یہاں پہ کرا دیا اپنے کو ریوائیب پھر سے اسی سکارڈ کے اوپر اتریں گے سر کے اوپر ایک بندہ ہے یہاں پہ اپنے پاس ہے جی ون ایٹ اور ایک ہی یہاں سے اٹھا لیئے سکارڈ کا لاس بچے ہو تھا ایک کی بھائی اس کی ایک گولی لگنی تھی ہم نے ایک کے سی اٹ چھوڑ نہ مارا رہا ہوتا تو ہمارا بھائی کیا ہوتا تکویل سے کام تمہا ہونے جانا تھا یعنی کہ تین دفعہ ہم لوگ اس گیم کے اندر مار چکے تھے آل ریڈی پٹ کوئی نے یہاں پہ چوتھا کل بھی ہم لوگ انہیں ڈن کر لیا ٹیمیٹ کو بھی ریوائیب کرا دیا انتیس بندے سکل لالائی اوکے تو گیز یہاں پہ ایک بندے نے ڈراؤپ مگ پایا اور اس کے ساتھ ہی ایک بندہ شاہد سکو کھو کھو کر دینے کے لیے بڑھا ہے ڈراؤپ کوئی نے یہاں پہ ایکسیل اٹھا اچھا ہیڈ شاہد یہ کیا سکوڑ ہی وائپ اوٹ ہوگی کیونکہ اس کو ہم لوگ نے پہلے ہیڈ شاہد مارا ہے اور دوسرے پلیئر کو پہلے کافی اچھا بوڈی ڈیمید دیا ہوا تھا تو ٹوٹل ایک شاہد بھی پڑا ہے ایک اور بندہ یہاں پہ چاہلو اس کو بھی کافی اچھا بوڈی سپری پڑا ہے بڑھ ایک ہیڈ شاہد بھی یہاں پہ اس کو لگ جاتا تو اس کا کام بھی ہو جانا تھا ٹھیک ہے سمجھ گیا گیا بھائی یہاں پہ ایمپی فائیو کی اٹھین بوڈی سپری اور اس کے ساتھ چھے کل ڈان ٹوئنٹی تھری بندے آلائیو ہیں رینڈ مہسر پلیئر کو کم سے کم آٹھ سے ساتھ کل چاہیے ہوتے ہیں نو اس سے اوپر ہی چاہیے ہوتے ہیں کم نہیں پڑھ یہاں پہ دو بندے پھر سے آگئے ہیں بندوں کے نام لوگوں نے نوٹس کرے ہیں تو یہ بندے دوسری طفح ہم لوگوں سے پٹ گئے ہیں تو اگر یہ کل کنفارم ہوتے ہیں تو کم سے کم دس کل تو اپنے ہوئے ہی جانے ہیں اوگے تو گائز یہ لوٹ کر لی وہ بندہ دوبارہ سے ریوائیو ہو گیا ہے باٹ کچھ سے بھی نیو کھڑ پائے آگئے ہیں ایک اچھا اٹھ شوڈ اور اس کے ساتھ اس بندے کو دوبارہ سے مارا ہے لیکن اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے دو نوک کر رہے تھے وہ بھئی کل چوری ہو گیا تھے باٹ کوئی نہ یہاں پہ اپنے پاس سکینر ملا ہے اور وہ بندہ جس کو ہم لوگوں نے پہلے نوک کر رہا تھا وہ آئی تنک دیوائیو کی دوبارہ ساتھ کے اوپر اترا تھا اور اس کا کل ہم لوگوں نے دوبارہ سے لے لیا ہے باٹ اس طرح ہم لوگوں نے فنش کر دیا ہے پہلے والا کل چوری ہو گیا یہاں پہ ایک اور بندہ سکینر کے اندر شو ہو رہا ہے جو کہ آئی تنک دروپ لوٹنے کی تیاری کر رہا ہے نہیں دروپ لوٹنے کی نہیں یہ اوپر بیٹھا ہوا ہے پھر گوشت کی کان کے اوپر اور یہاں پہ سکار گیا اچھی اٹھ شوٹ بھائی ایک اور بندہ یہاں پہ پھولی باڈی سپری سکار گی اوہو اس لیے تو بھائی ڈیمیٹری لگایا ہے سونیا ڈیمیٹری ابھی بہت سا کلیئر یوز کر رہے ہیں پھر یہ کافی اچھی علامت نہیں ہے اگر آپ اچھے پلیئر ہو تو بھائی آرام سے آپ ریوائیب ہو سکتے ہو پٹا آپ کا ہیرویک کا جو پلیئر آپ کو ناک کرے گا پھر اس کیلئے بھائی بری بات ہے کیونکہ وہ ناک کرے گا جب تک وہ رش کیلئے آئے گا آپ پہلے ریوائیب ہو چکے ہوں گے تو ابھی بھی یہ سٹیل آور پاور ہے یہ کیا بھائی بندہ یہاں پہ تو تھا اب اس کو مارا ہے بہت اچھا سکار گی ڈیمیٹری ہے بھائی بندے کی مومنٹ تو ہے چیک کرو کیسے اس کیلئے میں وہاں پہ نکل گئی ہیا ہے حالانکہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ میڈیکٹ مار رہا ہو گا کیوں ہم جلدی میڈیکٹ مار لے ہی ہے ڈیمیٹری ہیاں بھائی اے اللہ کی نے شکار رہا تھا بھائی بہت کوئی نے یہاں پہ 12 کل ڈاان ہو چکے ہیں ابھی اس سے 18 مندے سکل آل آئی ہوئے تو 18 میں سے ہم لوگ چار یا پانچ تو اور بھی مار سکتے ہیں آسانی سے کیونکہ ٹیم میٹس میں سے ایک تو ہمارا سروائیور ایلی بھائی کافی اچھے سروائی کرتے ہیں ایک بندہ فکر سے دوبارہ ہی پہ آیا ہے جس کو ہم لوگوں نے پہلے مارا ہے بھائی بھائی یہاں پہ ٹوکن ایلی بھائی کو سب سے پہلے کرا دیتے ہیں ریوائیو اس کے بعد اس کو ماریں گے اس بندے کو ہم لوگوں نے پہلے مارا ہے بھائیو ریوائیو ہو کے دوبارہ سے اپنی لوٹ کے لیے آگیا بھائی اس کو پتہ نہیں بھائی گلہ سین کرا اس نے ٹوٹ کے لیے نہیں آنے چاہیے دوبارہ ٹکے گا ابھی تو بھائی سکارڈ ہے نہیں نہیں ناک ہوا ہے گیا اس کا سکارڈ آئی تھنک وائپ آٹ ہو گیا اوپر جو بندہ تھا اس کی سونے لگ گئے تھے جس کی وجہ سے اس کا جو ہے نا بعد میں ناک ہوا کے شو ہوا ہے تو ابھی تک اگر گئیس کسی نے بھی لائک نہیں کرا تو لائک لازمی سکر لینا سبسکرائب نہیں کرا تو سبسکرائب بھی کرلو ویل نوٹیفیکیشن بھی آل کے اوپر سیٹ کرلو اور یہ ایک اور بندہ یہاں پر چلو اور رو ہویا یہاں پر کلر بھائی کافی اچھی پلیئر رہے ہیں اگر ان کو ایڈ شوڑ نہیں لگتا تو یہ اپنے کو لے جاتے اوکے تو گیز نیچے کی سیٹ فائٹ ہو رہی ہے اور پل کے اوپر ابھی بھی دو سے تیم بندے آلائیو ہیں ایک کو باڈی سپری ایسکار کا دوسرے کو باڈی سپری تیسرا بھی آئی تھنک ادھر ہی ہے تو اس کو مارتے ہیں تقریباً اس کا سکارڈ وائپ اوٹ ہونے لگا ہے یہاں بھائی تیم ہی وائپ اوٹ ہوگی کیونکہ لازو میں بھائی ایک آدھر بندہ تو سکارڈ کا پکی باڈے مرا ہی ہوتا ہے تو تیم مارتے ہو تو گیا ہے ایک اور بندے کو کافی اچھا باڈی سپریس کارگاہ چھے کل یہاں پر ضرور ڈن کر لیں ٹوٹھل ہے آئی تھنک دو بندے آلائی ہیں کیونکہ پانچ ہلائے ہیں پانچ میں سے تین تو ہمارے سکارڈ گئے ہیں اور باقی جو بندے ہیں وہ ٹوٹل دو ہی رہتے ہیں اگر ان میں سے ایک آدھا کل نکلتا ہے تو اٹھارہ کل بھائی آل ویڈی اٹھارہ کل تو اگر آپ لوگوں نے اس جب سے سیزن نیا ہے اس میں آپ لوگوں کی ہائیس کل کتنے ہیں آپ لوگوں نے لازمی سے منشن کرنا ہے لو جی ایچس بھائی نے یہاں پر سولہ کل دن کر لی ہیں اٹھارہ اور سولہ آپ اٹھارہ گروہ کتنے ہوگا ہے تو ادھر اٹھارہ گروہ تو چودہ چوتیس ہوگا اور باقیوں نے بھی تین تین چارجر کل کر رہی ہی ہوں گے تو کم سکم چالیس سے پنتالیس کل آرام سے ہوگا ہے اس گیم کے اندر تو بھائی لائک اور شیئر پھر سے کہہ رہا ہوں لازم سے کر دینا ہے سکوٹ اسی طریقے سے کنٹینیو کرنا ہے اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی بویا ہم لوگوں نے لے لیا ہے کیونکہ مشن اینڈوں نے کرا رہا ہے علی بھائی اور علی بھائی اگر نے مشن کرا دیتے تو ہمارا کم سے کم چالیس سے پنتالیس پلس ہو ہی جاتا ہے یہاں پہ ہے ٹریٹمنٹ گن سے ہیل دیا جاتا ہے ٹریمٹ کو دو دفر ناک کر آکے ریوائیب کرانا ہوتا ہے یہ سین ہوتا ہے بھائی ہیل گن کا اس سے آپ لوگوں کا چار سے پانچ کا پلس ملتا ہے آرام سے اور باقی چیک کرو بھائی اٹھارہ گل کے ساتھ بویا ہو چکے چینل اگین کہنا چاہوں گا بھائی چینل کو سبسکرائب کر لو اگر آپ لوگوں نے ابھی دکھ نوٹس نہیں کرا دیا اللہ بھائی دوبارہ سے ناک ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ سے ریوائیب کراتے ہیں اور اوپر جو انمیز کی تداد ہے وہ بھی اپنے دو بڑ گئے تو جو بچہ ہوا تھا اس نے ریوائیب کرا دیا ہے دو بچہ ہوا تھا اس نے ریوائیب کرا ہے اور دوسرا آگیا ہے علی بھائی نے فیر سے گرد یہاں پہ پھا کیا ہے آلی بھائی دوبارہ سے نوک تو ان کو کرا دیتے ہیں بھائی آلی بھائی کو ریوائیب آگین اور اپنے مشن جو ہوتے ہیں وہ بھی ہو چکے ہیں آئی تینک کمپلیٹ اور ایچ اس بھائی نے ایک بندے کو یہاں پر نوک کر دیا ہے ایچ اس بھائی وہ کنفرم کرتے ہیں تو ٹوٹل چلو ایچ اس بھائی نے پورا سکار ریوائی بھائی ہوگی آ چکے ہیں ڈن ملتے ہیں نیکس ویڈی بھائی کیا رکھے گئے 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 گئے